OIC کے کامیاب اجلاس نے دشمن کی نیندیں حرام کرنی ہیں حکومتی شخصیات نے اسے بڑی کامیابی قرار دے دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اللہ نے پاکستان کو عزت اور کامیابی عطا فرمائی افغانستان کے لیے ٹرسٹ فن کے قیام میں کامیاب ہو گئے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ پاکستان سے ایک مضبوط آواز دنیا کو کہی ہے OIC کانفرنس کا کامیاب انعقاد حکومتی شخصیات کا اظہار تشکر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بیس وزرائے خارجہ اور دس نائب وزرائے خارجہ کی اجلاس میں شرکت پاکستان کی بڑی کامیابی ہے وزیر آزم عمران خان کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخ روک کیا افغان عوام بھوک و قہد کا سامنا کر رہے ہیں افغانستان کے لیے ٹرسٹ فرن کے قیام میں کامیاب ہو گئے وزیر آزم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نے آزی کا کہنا تھا کہ وزیر آزم نے مسلم امہ کی توجہ کشمیر اور افغانستان کی طرف دلائی افغانستان میں عوام بھوک سے مر رہے ہیں اور کشمیر میں گولیوں سے مر رہے ہیں متفق ہیں کہ موت برحق ہے اسی طرح رائش ماری پر سارے متفق ہیں رائش ماری حکومتیدہ کی قرار دودوں کے مطابق برحق ہے اور اس پر ہم سارے متفق ہیں وزیر مملکت فرو خبیب نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے دنیا نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے پوری دنیا کو ایک بڑا سٹرونگ میسج جو ہے وہ آئی سی کے پلیٹ فارم سے گیا ہے اور خاص طور کے اوپر جو انہوں نے نمائندہ خصوصی افغانستان کے اوپر مقرر کیا ہے وہ اس کانفرنس کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کے اوپر عمل درامت کو بھی جو ہے وہ یقینی بنائیں گے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ مددگار ثابت ہوگی فرو خبیب کا کہنا تھا کہ پاکستان سے ایک مضبوط آواز دنیا کو گئی ہے پاکستان کی سفارتی تنہائی کا دعویٰ کرنے والوں کو بھی جواب مل گیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی